پیس کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور عام اور خاص یہاں دیکھنے میں لے ہیں دیکھیں دیا کماری بھی کچھ بول رہے ہیں ان کو سنتے ہیں آڈیو دیجئے گا تھوڑا بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار اون بہومت سے بنے گی تو زیادہ کچھ نہیں بولی دیا کماری دو بات کہیں ایک تو یہ کہ مدان ضرور کرے اور دوسری بات یہ کہ سرکار ریپیٹ ہونے کا دعویٰ کانگریس کی طرف سے بلکل صحیح نہیں ہے اور بی جے پی کی سرکار آنے والی تو سب کے دعویٰ اپنے اپنے طریقے سے ہیں لیکن اچھی بات یہ چلک پانے کے لئے کافی لوگ یہاں پر سبھی آ رہے ہیں سوا سبھی مدان یہاں پر مدان کندر میں اس وقت مدان جو ہے وہ چل رہا ہے اور اور یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدان کو لے کر کے لوگوں میں خاصا حدثہ ہے اور جب بڑے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جو لوگ راجنیتی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں جب وہ مدان کرتے ہیں تو ان سے میسج جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ کس طریقے سے مدان جو ہے وہ کیا جائے اور مدان کو لے کر کے وہ پریریت بھی کرتے ہیں لوگوں کو تصویر دکھائیں گے سیوگی دیا کماری اب اپنی کونسٹنسی ویدیہ در نگر کی اور روانہ ہو رہی ہے جہاں پر وہ مدان کندروں کو نیرکشن کریں گی لوگوں سے ملیں گی اپنے علاقے کے لوگوں سے ملیں گی باتچیت کریں گی اور جانیں گی وہاں پر کے ویدیہ در نگر کونسٹنسی کے اندر جو مدان ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے کس طریقے سے وہاں پر مدان چل رہا ہے اور مدان کو لے کر کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہاں پر دیا کماری اپنے چناؤ کشیت میں اپنے مت کا استعمال کر چکی ہے اب جہاں پر وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچ رہی ہیں وہاں جہاں سے وہ چناؤ لڑ رہی ہیں اب وہاں کا حال جاننے کے لیے پہنچے تو لولی بادواہ وہاں سے لائیو جانکاری دیتے ہوئے اور کچھ تصویریں اور لگاتار ہم پہلے سانسر کا چناؤ لڑایا گیا پھر سیٹ کو بتلا گیا سوائے مادرپور سے راست سمندھ بھیجا گیا اور راست سمندھ کی راستے انہیں جائپور میں ویدان سبا کی امیدواری کے لیے جو ہے وہ میدان میں اتارا گیا ہے تو کل ملا کا لبلوا بھی ہی ہے کہ دیا کماری جو ہے وہ متدان کرنے پہنچی ہے انہوں نے متدان کیا ہے پورے پردیش کے لوگوں سے انہوں نے متدان کی اپیل کی ہے کہ لوگ اپنے سارے کام کاج کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ متدان کی اور پریریت ہوں اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا متدان وہ کریں تاکہ ایک سکار اپنے میسید جا سکے اور متدان کا جو پرتیشت ہے وہ بڑھایا جا سکے تو چپ